جب آئی ناپاک کارپٹ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا بنت زلفقار لندن سے اگر کارپٹ ناپاک ہو اور وہ خوشک ہو چکا ہو تو کیا اس کے اوپر مسلح بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں اگر نجاست کے گندگی کے اثرات مسلح کے اوپر محسوس نہیں ہو رہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں بستر پر ناپاکی کی جگہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں عبدالواسع راولپنڈی سے اگر کوئی نجاست بستر پر خوشک ہو جائے اور بعد میں اس کی جگہ پتا نہ لگے کہ کس جگہ پر ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ مسئلہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں میں اندازے سے جگہ دھولیں آپ بستر پر ناپاکی لگ گئی اب آپ بھول گئے کہاں ہیں تو تھوڑا سا دماغ لڑائیں بس جس طرف ذہن جا رہا ہو ہلکا سا وہ جگہ دھولیں تو پورا بستر انشاءاللہ پاک سمجھے جائے گا یہ مسئلہ فوقہ نے بیان کیا اسی طریقے سے اٹیش باثروم میں وضو کرنا کیا اٹیش باثروم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اٹیش باثروم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں صرف ایک ہی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں وضو میں ہاتھ دھوتے ہوئی ہے مو دھوتے ہوئی ہے قلی کرتے ہوئی ہے یہ کسی بھی مستند روایات سے حدیث سے ثابت نہیں ہے